اسمبلی انتخابات کو لے کر جمہو کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے مطابق روہ سال ستمبر کے مہینے تک الیکشن کے کرانے کی جو آرڈر ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور جمہو کشمیر کی بات کریں تو ان مختلف سیاسی زماعتیں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جا کر مختلف مقاصد کے ساتھ میٹنگز کر رہی ہیں تاکہ ہمارے ہی کینڈیڈیٹس آگے آئیں اور جس کی وجہ سے وہ اپنا جو چیف منسٹر ہے وہ اپنی پارٹی کا کھڑا کر سکیں اس وقت ہم لوان کے علاقے میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایکس ایملے شریف جیون لال لالحال موجود ہیں اگر ہم بنی کونسیجونسی کی بات کریں تو بنی کونسیجونسی میں بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ سیاسی رہنما جو بنی کے ہیں وہ مختلف علاقوں میں جا کر جو ہے وہ میٹنگز کر رہی ہیں یعنی بات اگر کریں تو بنی کے علاقے میں بھی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاتیز ہو چکی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جیون لال لالحال موجود ہیں لوان کے علاقے میں اور یہاں پر ایک میٹنگ جو ہے وہ میٹنگ منعقد ہوئی بی جے بی کی طرف سے ابھی ہمارے ساتھ باتشید کرنے کے لئے موجود ہیں سر سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل میں بہت بہت استقبال ہے بہت بہت دھنیواز جی سر آج جو آپ نے یہاں میٹنگ کی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے ہم تو ہر ایک بوت پر جا رہے ہیں ہمارے پارٹی کے کارکرم چل رہے ہیں الگ الگ مورچہ کی بیٹنگ ہے آج یہاں پر منارٹی مورچہ کی سمیل نے رکھا ہوا تھا لوان میں اور کافی تعداد میں ہمارے مسلم بھائی منارٹی کمیونٹی سے جو بلانگ کرتے ہیں انہوں نے یہاں پر پارٹی بھی جائن کی ہے اور اس میں شمولیت کی میں لوانگ اور ہمارا جو لوانگ نارت دو پنچائتیں ہیں بشیشکر اور ہمارا کوٹی چنیار کے کارکرتہ یہاں پر کافی تعداد میں آئے تھے برموتا کے آئے تھے میں ان سب کا بہت بہت دھنیواز کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے منارٹی کمیونٹی کو کچھ پارٹیوں دورہ کوشش کی جاتی تھی کہ بارتی جنتہ پارٹی سے دور رکھا جائے اس وار منارٹی کمیونٹی کے لوگ ہمیں بہت بہاری تعداد میں آگے آ رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ بشواس بڑھتا ہے جب تب لوگ آگے آتے ہیں بوٹ رہا آتے ہیں پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اور یہ ہماری سرکار کی بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی ماننی پردھان منطری جی کی بہت بڑی اپلدی ہے کہ آج دیش بھر میں منارٹی کمیونٹی جن کو بارتی جنتہ پارٹی سے دور رکھنا کا پریاس ہوتا تھا وہ بڑھ چر کر بھارتی جنتہ پارٹی میں آ رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا حصہ بن رہی ہے جب بھی کہیں سیاسی رہنما ہوں یا کوئی انتظامیہ کے لوگ جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ وہ اپنی مانگیں جو اٹھاتے ہیں تو آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ آج بہت ساری مانگیں اٹھائی گئی جن میں سے جو بڑی مانگیں ہیں وہ آپ ذرا تفصیل سے بتائیں دیکھئے ایک یہاں پر ہسپیٹل بنا ہے یہ فٹ سسپنشن بریج نہیں ہے اس طرح کی ایک ٹوریسٹ ہٹ کی یہاں پر بات ہوئی ہے تو بہت ساری سمسیہیں تو لوگ سناتے ہیں ابھی حالانکہ ہم سمسیہوں کو سنتے ہیں اپنے پاس نوٹ بھی کرتے ہیں جو حل ہو سکتی ہیں ان کو ایڈمیسٹیشن کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں لیکن کچھ سمسیہیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہاں پر چنی ہوئی سرکار نہیں آتی ان کا سمادان نہیں ہو پائے گا لیکن میں جس طرح سے ہمارے پردان منطری جی ہوم منسٹر جی اور ہمارے یہاں کے جو الیکشن کمیشن آف ہنڈیا ہیں ان کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں جلدی جمہو کشمیر کے اندر چنی ہوئی سرکار آئے گی میں کہتا ہوں کہ چنی ہوئی سرکار کا تو کوئی متعادل ہوتا نہیں ہے اور جلد ہی چناؤ ہوں گے اور چنی ہوئی سرکار ہمیں ملے گی جس سے لوگوں کی سمسائیں بہت ہاتھ کام ہوں گے اسمبلی انتخابات کو لے کر لوگوں کو کیا پیعظام دینا چاہیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے پارلیمنٹ چناؤ میں جمہو کشمیر کے اندر بڑھ چر کر لوگوں نے حصہ لیا وہ ایک بہت اچھا میسیج گیا ہے پورے دیش اور دنیا کے اندر میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے مت کا استعمال کریں یہ جو ہمیں ماددان کا رائٹ ملا ہے اس کے لیے ہمارے سینکڑوں جو ہمارے شہید ہوئے ہیں نیتہ لوگ جنہوں نے کروانیاں دی ہیں اس کا لاب تب ہی ہوگا جب زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے وہ ڈیموکریٹسی جو ہے وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے وہ وائیورنٹ ہوتا ہے اور اس کی ترقی زیادہ ہوتی ہے میں یہی اپیل کروں گا ہر طبقے کے لوگوں سے کہ یہ رائٹ بڑی مشکل سے ملتا ہے ہمیں ملا ہے ہم خوش نصیبیں اس میں بڑھ چڑھ کر ایسا لیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں بوٹ ڈالیں کیونکہ بوٹ ڈالنے کا ہمیں پانچ سال کے بعد ایک بار موقع ملتا ہے اگر ہم اچھے نمائندے چونتے ہیں اچھے نمائندے چونیے اچھی سرکاریں چونیے تب ہی ہمارے علاقے کی ہمارے جمہو کشمیر کی ہمارے دیش کی ترقی ہوگی اگر بنی کے انتخابی حلقے کی بات کریں تو جب ایک شخص رکنے اسمبلی کے طور پر اپنی کرسی سنبھالتا ہے تو دوبارہ اس کا آنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کی اگر بات کریں تو آپ دوبارہ آ رہے ہیں کیا آپ اس ریکارڈ کو پچھتا ایک لمبے عرصے سے ریکارڈ ہے کہ جو ایک بار آیا وہ دوبارہ نہیں آیا تو آپ دوبارہ الیکشن میں اتر رہے ہیں تو آپ کو کیا امید ہے کہ آپ اس ریکارڈ کو توڑو گے یہ ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے یہاں پر تو یہ بھی کہتے تھے کہ بنی میں منارٹی بورٹ بی جی پی کو نہیں پڑتا ہے نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو پسلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ایک ریکارڈ ہے کہ جو بندہ ایک بار ایم ایل اے بنا وہ دوبارہ نہیں بنے گا تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ آپ اس ریکارڈ کو توڑو گے جو لوگوں کی امید پر صحیح نہیں اترے گا وہ دوبارہ نہیں آئے گا جو لوگوں کی امید پر صحیح اترے گا جو دس دس چناؤ ایک بدان سبہ سے جیتے ہیں تو بنی کا تو ریکارڈ ویسے تو ٹوٹے گا کہ دوسری بار بدائق بنے گا لیکن ویسے بھی ٹوٹے گا کہ پندرہ جار سے اوپر کی لیڈ سے پہلی بار بنی کا انسیز انسیز بدائق جیتے گا میری بات کو تھوڑا اپنے ریکارڈ میں رکھیں اور جس دن چناؤ کا ریزلٹ آئے گا تو مجھے ضرور پوچھ لینا کہ آپ نے کہا تھا کہ پندرہ جار سے زیادہ لیڈ سے بارتی جنتہ پارٹی بنی سے جیتے گی تو وہ کم ہوئے جا زیادہ ہوئے یہ ایک بار جرور آپ اپنے دھیان میں رکھنا میں آج آپ کو کہہ کے جاتا ہوں کہ پندرہ ہزار سے اوپر کی لیڈ ہوگی بوٹ نہیں لیڈ ہوگی بارتی جنتہ پارٹی ایسا میرا بشواس یہ تھی ہمارے ساتھ جیونلہ للحال جو کہ بنی کے سابقہ رکنے اسمبلی ہیں ان سے ہم نے باتچیت کی اور انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ پندرہ ہزار کی لیڈ کے ساتھ یہ آنے والا جو اسمبلی انتخابات ہے اس میں جیتیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے جو ریکارڈ ہے کہ دو بار بنی سے کوئی بھی شخص ایمیلے کے عہدے پر فائز نہیں ہوا انہوں نے یہ ریکارڈ توڑنے کا بھی دعویٰ کیا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے اسمبلی انتخابات میں کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت خدا حافظ